ستندر نسپچ اور پاردرسی چناب اس دیش میں نہیں ہے اور اس کے لیے اس دیش کا چناب آیوگ پوری طرح سے ذمہ دار ہے ایک سو چالیس سیٹوں پر گڑھ بڑی ہوئی ووٹیں بڑھائی گئیں ایک سو چالیس سیٹوں پر اس دیش کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس دیش کا الیکشن کمیشن دیش کی ایک سو چالیس کروڑ جنتا کی پیٹھ میں چھوڑا بھونک رہا ہے اور بے شرمی سے چپ ہے بول بھی نہیں رہا جواب بھی نہیں دے رہا کہ جتنی ووٹیں پڑی اس سے اس میں پانچ جار ووٹ پانچ کروڑ ووٹوں کی پانچ کروڑ ساری پانچ کروڑ ووٹیں زیادہ نکلیں جو ریپورٹ کہتی ہے کہ چھے اتر سیٹیں بی جے پی ہار سکتی تھی یہ سیٹیں اگر کم ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سو چالیس پر جو کھڑی بی جے پی آج ہے وہ بی جے پی ایک سو ساٹھ کے آسپاس سمٹ جانی تھی سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لے کے اس بئی مند سرکار کو تدکال برخاص کر کے اس دیش میں دوبارہ سے بیلٹ پیپر سے چناب نہیں کرنا چاہیے اس دیش میں چناب فری فیر انڈ ٹرانسپرینٹ نہیں سوطنتر نسبچ اور پاردرسی چناب اس دیش میں نہیں ہے اور اس کے لیے اس دیش کا چناب آیوگ پوری طرح سے ذمہ دار ہے اور آج جو تین ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں دس جون کی جو سب سے پہلی ریپورٹ آئی دبائر کی جو کہتی ہے ایک سو چالیس سیٹوں پر گڑھ بڑی ہوئی بوٹیں بڑھائی گئیں ایک سو چالیس سیٹوں پر دبائر کی ریپورٹ الیکشن کمیشن نے آج تک کھنڈر نہیں کیا اس کا جواب نہیں دیا اس کا کوئی بھی اور اب ریسنٹلی جو دو سنستائیں ہیں ان کی جو ریپورٹ آئی ہے ایک ریپورٹ آئی ہے اے ڈی آر کی اور پڑی چونکانے والی ریپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ گھا تک اس دیش کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس دیش کا الیکشن کمیشن دیش کی ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کی پیٹ میں چھوڑا بھونک رہا ہے اور بے شرمی سے چپ ہے بول بھی نہیں رہا جواب بھی نہیں دے رہا وہ الیکشن کمیشن اور ریپورٹ کیا ہے اے ڈی آر کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ٹوٹل لوگ سبھا کی جو سیٹیں ہیں پانچ سو تیتالیس ان میں سے ایک سیٹ سورت کی اس پر چناب نہیں ہوا کیونکہ بینہ چناب گئے وہاں بیکتی گھوشت ہو گیا تو پانچ سو بیالیس سیٹوں پر جو چناب ہو ان میں سے ماتر چار سیٹیں ہیں ماتر چار جن چار سیٹوں پر جتنی ووٹیں پڑیں اتنی ہی ووٹیں نکلیں نہ ایک کم نہ ایک جادے اس کے علاوہ پانچ سو اڑتیس سیٹوں پر جتنی ووٹیں پڑیں اس سے جادہ یا اس سے کم ووٹیں نکلیں اور یہ اس دیش کے الیکشن کمیشن کو ڈوب کے مر جانے والی استطیقی ہے جو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہے ہیں ایک تو یہ ریپورٹ ہے اور ان میں بھی تین سو باسٹ سیٹوں پر ووٹیں کم جتنی پڑیں اس سے کم گنی گئی کیسے اگر آپ ایک گلک میں بڑھا بڑھیا ادھاران سمجھایا رویس جی نے کہ اگر ایک گلک میں آپ سو روپے ڈالتے ہو تو سوہی روپے تو نکلیں گے اس میں اگر زیادے نکلتے ہیں تو یا تو کوئی ڈالے گا تو زیادے نکلیں گے یا اس میں سے کوئی نکالے گا تو کم نکلیں گے بہت بڑھیا ادھاران دیا تو یہ مشین ہے آپ کی جس کی ڈھول بجاتا رہا الیکشن کمیشن سو اس میں جتنی ووٹیں پڑی وہ چار پہ کیوں نکلی باقی سب پہ کیوں جتنی ڈالیں اتنی کیوں نہیں نکلی تو 538 سیٹوں پر جتنی ووٹیں ڈالی گئیں ان سے کم نکلیں 312 پر کم نکلیں اور 176 سیٹوں پر جتنی ووٹیں ڈالی گئیں اس سے زیادہ نکلیں اور یہیں ساتھ میں جو ووٹ فور ڈمکریسی جو مہاراستہ کی ایک سنستہ ہے اس کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کی ریپورٹ اور بھی جادے چونکانے والی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جتنی ووٹیں پڑی اس سے اس میں 5 کروڑ ووٹوں کی 5 کروڑ 5 کروڑ ووٹیں زیادہ نکلیں 5 کروڑ زیادے ووٹیں 5 کروڑ ووٹوں کی گڑ بڑی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ان 5 کروڑ ووٹوں سے 79 سیٹوں پر بی جے پی کو فائدہ ہوا 79 سیٹوں پر اور کتنی بڑی ہیں تک تب بھی یہ آنکڑے آ جاتے تھے آپ کے پاس جو آنکڑے آئے آپ نے اس دن دیئے اس کے بعد جو ووٹیں گن کے آ رہی ہیں جو ساری چیزیں اس میں 5 کروڑ کے لگ بگ ووٹوں کی بے ایمانی میں اسے بے ایمانی کہوں گا کوئی تو ڈر رہا ہوگا پر میں تو بے ایمانی کہوں گا اوڈیسا میں 12 دساملہ 4-8 پرتیشت ووٹیں بڑھیں تیلنگانہ میں اس واری آندر پردیش آندر پردیش میں لگ بگ 12 دساملہ 5-4 پرسنٹ ووٹیں بڑھیں کہاں سے بڑھ گئے یہ ووٹیں بھائی 9% اسم میں 7.5% کے لگ بگ وہاں پہ مہاراسترہ میں 8% پشنبنگال میں اتنی ووٹیں بڑھی ہیں اور اس کا اثر کیا پڑا ہے یہ میں آپ کڑا آپ کے سامنے رکھوں گا اس کی وجہ سے یہ جو ووٹ بڑھی ہیں اس کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا بی جے پی کو بی جے پی کو فائدہ ہوا اوڑی ساملہ 18 سیٹوں کا بی جے پی کو فائدہ ہوا ساڑھے بارہ پرسنٹ ووٹ بڑھنے سے جو مہاراسترہ ہے اس میں 11 سیٹوں کا فائدہ ہوا جو ویس منگال ہے پشنبنگال اس میں 10 سیٹوں کا فائدہ ہوا آندھر پردیش میں اس سے 7 سیٹوں کا فائدہ ہوا آندھر پردیش میں کرنا ٹکا میں 6 سیٹوں کا فائدہ ہوا 36 گڑھ راجستان میں 5 5 سیٹوں کا فائدہ ہوا بیہار تیلنگانہ حریانہ اور مدھے پردیش میں تین تین سیٹوں کا فائدہ ہوا اصم میں دو سیٹوں کا فائدہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کیرل میں اور آپ کے اور نوچل پردیش میں اور گجرنات میں ایک ایک سیٹ کا فائدہ ہوا تو اگر یہ سیونٹی نائن سیٹ جن کا فائدہ ہوا یہ سیونٹی نائن سیٹ جن میں سے جو ریپورٹ کہتی ہے کہ چھتر سیٹیں بی جے پی ہار سکتی تھی یہ سیٹیں اگر کم ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سو چالیس پہ جو کھڑی بی جے پی آج ہے وہ بی جے پی ایک سو ساٹ کے آس پاس سمٹ جانی تھی اس کی اس سے زیادہ سیٹیں نہیں آنی تھی یہ ساری ریپورٹوں کو دیکھنے کے بعد یہ ساری چیزیں اور اس میں بھی سب سے بڑا فائدہ اس کو کس فیز میں ہوا ہے یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے یہ بھی سب لوگوں کو جاننا ضروری ہے سب سے بڑا فائدہ یہ یوں کہو کہ سب سے بڑی دھاندلی جو ہوئی وہ ہوئی سیکنڈ پیج میں سیکنڈ پیج میں آپ کبھی سوچ نہیں سکتے سیکنڈ پیج میں اتر پردیش کی جو آٹھ سیٹوں پر چنا ہوا آٹھوں کی آٹھوں بی جے پی جیت گئی جو راجستان کی تیرے سیٹوں پر چنا ہوا ان میں سے دس سیٹیں جیت گئی جو مدھے پردیش کی چھے سیٹوں پر چنا ہوا چھے میں سے چھے جیت گئی کرناٹک کی چودے سیٹوں پہ چناب ہوا چودے میں سے بارے جیت گئی یہ سیکنڈ فیچ کیے کرنا میں ایک سیٹ پہ جیت گئی چودے پہ تیسرے نمبر پر رہی یہ ہے اس ستی یہ ہے وہ بے ایمانی جس کا جواب اس دیش کا بے شرم الیکشن کمیشن دے نہیں رہا اے ڈی آر نے بھی پوچھا ہے لکھ کے اور ووٹ فور ڈیمکریسی نے بھی پوچھا ہے اور سب نے آنکڑے دی ہیں اور اس کے علاوہ انڈیویجن لوگ جو ہیں انہوں نے بھی دی ہیں میں دھرنواد دینا چاہتا ہوں اے ڈی آر کو چھوکر صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو اور ووٹ فور ڈیمکریسی ان کی پوری ٹیم کو ان ستام ساتھیوں کو اور اس کے علاوہ دوائر کو اور اس کے علاوہ الگ جو انڈیپیننٹ لوگ اور وشیس کر اے ڈی آر کی ٹیم میں جو پون پونم اگروال ہیں میں نام لے کے کوٹ کرنا چاہتا ہوں پونم اگروال میں ان کا وشیس روح سے دیش کو ان کا آبھاری ہونا چاہیے دیش ان کا آبھاری ہے انہوں نے جس طرح سے محنت کر کے انہوں نے ہی بتایا تھا دو جار انیس کے چنان میں تین سو تیہتر لوگ سوا سیٹوں پر یا تو آٹھ ہزار سے اٹھارہ ہزار ووٹیں ہیں تو کم پڑی ہیں جادہ پڑی ہیں اور یہ ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں اب یہ تو ساری چیزیں آگئی سامنے ہلا مچ رہا ہے لیکن الیکشن کمیش کہ اتنے آنکڑے آنے کے بعد اور یہ سم کچھ صدقہ ہونے کے بعد کہ بی جے پی کو اس دیش کے جنتہ نے کسی بھی حالت میں مینڈیٹ دیا ہی نہیں بہومت دیا نہیں اور وہ بے ایمانی سے سرکار بنا کر بیٹھے ہیں بجٹ بھی پہلا بجٹ بھی پاس کر دیا انہوں نے وہ بجٹ جو ہے اور اس میں جس میں بیڑا گھرک کر دیا اس دیش کا یہ دیش کے مدیم ورکہ اور نیمد ورکہ پوری طرح سے بیڑا گھرک کر دیا جن سے آپ میکسیمم ٹیکس لے رہے ہو ان کو کچھ نہیں دے رہے ہو اور جن یاروں کی آپ گلامی کر رہے ہو سرکار جن کی گلامی کر رہے ہیں سب کچھ انہیں کی جھولی میں ڈال لائی ہے جو پونجی پتی ہے سو ایسی بے ایمان سرکار جو بے ایمانی سے بنی ہے جس سرکار کو تتکال برخاص کرنا چاہیے میں مانتا ہوں کہ پورے وپکش کو اس مسئلے کو لے کر کانگرس نے تو اس پہ پی سی بھی کی ہے پرس کون پرس بھی کی ہے لیکن کیا کانگرس نے آندولن کی بات کہی کیوں نہیں کہی آندولن نہیں کرنا چاہیے کانگرس کو سماجبادی پارٹی کو یا اور جو پارٹی ہیں ترنگول کانگرس کو کیونکہ ان کے یہاں بھی تو جو سیٹے ہیں اس کے حساب سے جو جیتی گئی ہیں دس سیٹے تو ویسٹ بہنگال میں بھی جیت نہیں ہیں انہوں نے بے ایمانی سے تو ان سب پارٹیوں کو جتنے بھی بے فکش کی پارٹیاں ان کو مل کے سڑک پر آندولن نہیں کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کی جو بے ایمانی ہے وہ سامنے ہے کیا سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لے کے اس بے ایمان سرکار کو تدکال برخاص کر کے اس دیش میں دوبارہ سے بیلٹ پیپر سو چناب نہیں کرنا چاہیے دوبارہ چناب آئے ہو تو یہ کہہ دیتا ہے نا کہ جتنے بھی لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں وہ موڈی ویروڈی لوگ ہیں وہ صرف موڈی سے نفرت کرتے ہیں موڈی ایلکشن کمیشن ہمارے لیے کوئی ایسے وقتی نہیں ہے جن کے ہم ویروڈ کریں ہم انہیں ویروڈ کے لائق بھی نہیں سمجھتے لیکن ان کی غلط نیتیوں اور ان کے کاریوں کی وجہ سے ہمیں ان کا ویروڈ کرنا پڑتا ہے آواز اٹھانی پڑتی ہے دیش کے لوگتنٹر کو بچانے کے لیے سمویدھان کو بچانے کے لیے ہمیں آواز اٹھانی پڑتی ہے ہمیں کو ان سے وہ لینا دینا نہیں بکتی گا دیکھیں جو بھی کچھ ہوتی ہے یہ بلکل آپ صحیح بات کریں کہ ہوتی ہے لیکن یہ صرف کاغ جو میں ہے کیا سب جگہ ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کو اپنی شاک بچانے کے لیے اس دیش کے ایک سو چالیس کروڑ جو لوگ ہیں اور اس دیش کے لگ بک سو کروڑ مت داتا ہے ان کے مان سمان کو ان کے ووٹ کی رکشہ کرنے کے لیے کیونکہ ان کے بچانے کے لیے وہی ہے سمدار سامنے نہیں آنا چاہیے ساری باتوں کو ساپ بلکل رکھنا نہیں چاہیے جب یہ سارے سب اتارے الیکشن کمیشن نے آس تک کوئی جواب نہیں دیا ہے کسی بھی ہاں کسی کبھی کسی بات کے جواب نہیں دیا تو کیوں جواب نہیں دیا اور کیا سپریم کورٹ کو جو ورطمان میں سپریم کورٹ کے جج ہیں ایک ایماندار جج کی ادھاکشتہ میں اس پورے مسئلے کو جس قدر بے ایمانی ہوئی ہے جس طرح سے لگ بار پانچ کروڑ ووٹوں کی گڑھ بڑھی آ رہے ہیں جس طرح سے تین سو اڑتیس سیٹوں پر یا تو ووٹیں وہ ساری پانسو اڑتیس لوگ سبہ سیٹوں پر یا تو ووٹیں کم ہیں یا جادیں ہیں اس سب کو لیتے ہوئے ایک زبردست انکواری نہیں کرنی چاہے اور جو بھی دوسی ہیں انکلوڈنگ الیکشن کمیشن اور ساد میں جو بھی ہیں ان سب کو جیل میں نہیں بھیجنا چاہیے ان کے خراب کانونی کاروان نہیں کرنی چاہے کیوں نہیں کرنی چاہے آخری الیکشن کمیشن نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے لئے ذمہ دار الیکشن کمیشن تو کس کے کہنے پہ کیا کوئی تو ہوگا الیکشن کمیشن کا کوئی رشتہ دار تو کوئی الیکشن لڑنی رہا تھا ہوگا تو دو چار سیٹوں پہ ہوگا لیکن کس کے کہنے پہ کیا اتنی بڑی دھاندلی کس کے کہنے پہ ہے سوابہ بھی جو سرکار تھی اس سرکار کے کہنے پر ہے نا تو اس سرکار کی گلامی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اس میر بڑی دھاندلی کی ہے جس کا جواب نہیں دے رہا ایسے الیکشن کمیشن کو میں سمجھتا ہوں کانون کے تحت اپرادی گھوشے کرتے ہوئے یہ دیش درہو سے کم نہیں ہے جو کام الیکشن کمیشن نے کیا ہے آندولن کریں گے اور اس دیش کی سرکار کو برخاص کرنے کے لئے آندولن کریں گے یہ آندولن کے بلے ایویم کے لئے نہیں ہوگا یہ آندولن ہوگا اس دیش کی سرکار کو برخاص کرنے کے لئے آندولن کیونکہ ہمیں معلوم ہے وپکش بیٹھا ہے وپکش بول نہیں رہا وپکش کو بولنا چاہیے سرکار تو اسی کی بننی ہے اس کو سب سے بڑی پہلا آواز اٹھانی چاہیے دوسرا آڑا سپریم کورٹ سپریم کورٹ چپ بیٹھا تو بات کس پہ آ جاتی بات تو بھئیہ جنتہ پہ آ جاتی ہے تو ہمارا پریاس رہے گا ہم نہیں جانتے کتنا سفل ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا لوگ ساتھ دیں گے تو سفل ہوگا پر یہ اصلی دکت کس کی ہے یہ پریشانی کس کے سامنے ہے کون اس سے سب سے ادھا پیڑیت ہو رہا ہے وہ ہے اس دیش کی معصوم جنتہ جس کے حق کو لوٹ کر بے ایمان سطح میں بیٹھے ہیں اور اس دیش کی جنتہ کا خون چوس رہے ہیں ابھی میری بات اس ویشے پہ ہوئی نہیں ہے میں پہلی جو ہے آپ کی پریش کانفرنس آپ کے بیچ میں ہوں میں نشی طرح سے پریاس کروں گا مانی اکھلیش شیادر جی مجھے سمیں دیں ان سے میں بات کرنے کا پریاس کروں گا اور میں ان سے کہوں گا کہ یہ سب اتنی بڑی گڑ بڑی ہے اس ویشے پہ نہ کہ بھلا بولیں بلکہ سوڑ پر آندولوڑ کریں میرا پریاس رہے گا مانی اکھلیش جی سے بات کرنے کا اگر وہ کرتے ہیں اس سے بڑی ہے کوئی بات نہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ دکھت ہی رہے گا چاہے وہ کانگریرس ہو سماج وعدی پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو کیونکہ یہ بہت بڑی بات یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس دیش کے لوگ تنتر کو جس طرح سے لوٹا جا رہا ہے اور لوٹ کے جس طرح سے بےیمانی سرکار بنائی جا رہی ہے بپکش جو پارلیمنٹ میں اتنے مخر ہو کے بولا ہے وہ سڑک پر کیوں نہیں لڑا گا اس کے خلاب اتنے بڑی دھاندلی اتنے بڑی بےیمانی ہونے کے بعد کیوں چک بیٹھا رہے